بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم grade 6 آج ہم exercise 7.3 کہہ رہے ہیں اس کے question number میں آپ کو 8 کروانے جا رہی ہوں اس سے پہلے ابھی ہم نے جتنا بھی کیا cost price, sale price, profit, loss ہم لوگ سب کو چھتی طرح میں آپ کو بتا چکی ہوں کس طرح سے کیا ہاتا ہے کس طرح سے کرتے ہیں question آپ لوگ کر چکے ہیں question number 8 کو دیکھی گا اس میں کیا ہے آپ کے پاس question پڑھتے ہیں the cost price of the 25 pairs of shoes is rupees 190 یعنی کہ دیکھیں cost price cost price آپ کو بتا ہے یعنی کہ کوئی shopkeeper اگر بات کرتے ہیں تو shopkeeper 25 pairs of shoes جو ہیں وہ لے کے آیا ہے کتنے میں rupees 90 sorry 190 each یعنی کہ ہر ایک جو ہے وہ shoes کا جو pair ہے وہ کیا ہوگا 190 rupees کا ہوگا find the sale price of each of them یعنی کہ ہم نے اس کی sale price find کرنی ہے کہ اس نے sale کتنے کا کیا ٹھیک ہے when the retailer has a total gain of rupees 2875 مطب یہاں پہ اس بات کا ہے کہ retail price وہ ہوتی ہے جس میں sale کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ retail price اور ہماری sale price ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم 25 روپیز کا کوئی shopkeeper جو ہے وہ pen sale کرتا ہے تو 25 اس کی جو ہے وہ sale price بھی ہے اس کی retail price بھی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ڈیٹا جو ہمیں given ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 25 جو ہیں وہ pair of shoes لے کے آیا ہے اور ہر pair of shoes جو ہے اس کو جو پڑھا وہ 190 روپیز کا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے solution کی طرف آتے ہیں cost price of the pair of shoes کتنی ہے 190 تو اب کیونکہ 191 کی ہے تو اگر ہم نے 25 pair of shoes کی لے نی ہے تو obviously ہم اس کو کیا کریں گے 25 کے ساتھ multiply کروا ہوگے تو آپ کے پاس آئے گا 4750 اب جو اس کو profit ہوا جو اس نے sale کیا وہ آپ کو given ہے وہ ہے 2875 اب یہاں پہ دیکھیں cost price of 25 of shoes جو ہے وہ کس طرح سے ہماری پاس آئے گی کہ ہم اگر اس کی cost price اور اس کا profit کو plus کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گی 25 جو ہے اس کے pair of shoes کیا آ جائے گی ٹھیک ہے تو cost price میں ہم نے profit ہمارے پاس cost price بھی ہے profit بھی ہے ان کو دونوں کو plus کر دیا اور آپ کے پاس آگیا روپیس 7625 اب کیونکہ ہمیں sale price بھی اس کی فائنڈ کرنی ہے تو sale price فائنڈ کرنے کیلئی کیونکہ آپ نے آگے sale price جو ہے وہ each کی فائنڈ ہو رہی ہے sale price of each pair of shoes یعنی کہ ہر shoes کی اب ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ اس نے ہر shoes کتنے کا sale کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں اس کو 25 سے divide کر دیں گے اور آپ کے پاس کیا انصر آ جائے گا روپیس 305 اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہر shoes کتنے کا sale کیا 305 روپیس کا اچھا اس کے بعد آتے ہیں question number 9 پہ question number 9 میں دیکھئے آپ کے پاس 25% loss on a mobile set is 475 اب یہاں پہ دیکھیں کہ 25% موبائل set پہ loss بتایا ہوا ہے وہ کتنا ہے 475 find the cost price and sale price ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ اگر شاپ کیپر کو 25% loss ہوا ہے موبائل set پہ تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کتنے کا موبائل set لے کے آیا اور کتنے کا اس کو sale کیا ہم نے اس کی cost price بتانی ہے اور sale price بتانی ہے کتنے % loss ہو ہے 25% ہے 25% loss بنتا ہے 475 ہے اور یہاں پہ ہم نے price فائنڈ کرنی ہوتی تو ہم formula لگا لیتے loss divided by loss in percentage اب ہمیں loss بھی given ہے اور loss percentage میں بتایا ہوا ہے کہ کتنا ہے تو 475 loss ہے اور ہماری کیونکہ 25% ہے تو % کی جگہ سے % کا sign اٹھا کے کیا کر دیا ھنڈرڈ کر دیا اور آپ پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈبل fraction آپ کے پاس آ جاتی ہے جو third term ہوتی ہے یہ سب سے اوپر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہاں پر 475 multiply by 100 over 25 آگیا جب آپ نے ان کو multiply کیا ان کو solve کیا تو ہمارے پاس آگیا rupee 1900 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے find کرنا ہے sale price sale price کا formula کیا ہوتا cost price minus loss اور یہاں پر دیکھو یہ آپ کے پاس آگئی cost price اور اوپر loss جو ہے وہ بھی given ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ cost price کی جگہ پہ آپ کیا کرو گے جو ہے وہ cost price رکھتو گے اور اس کے بعد minus کر دو گے loss والے جو ہے اور یہاں سے آپ کے پاس sale price بھی آجائے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب آئیے question number 5 کی طرف sorry question 10 کی طرف اس میں کیا ہے profit percentage is 40% ٹھیک ہے یعنی بائی cycle پہ اس کو percentage اس نے کیا ہے اور پرسنٹیج پرسنٹیج کتنی ہے 40 find the cost and sale price of the bicycle ہم نے اس کی cost اور sale price find کرنی ہے when the shopkeeper got a profit of rupiz 500 ٹھیک ہے یعنی کہ جب جو shopkeeper profit get کیا ہے rupiz 500 ٹھیک profit percentage of our bicycle 40% amount of the profit کتنی ہے وہ % 'd ھیک ھیک جب net ھیک 100 کر کے اس کو solve کر کے اس کا answer نکال لیا اسی طرح سے جب cost price of bicycle ہم نکال لیں گے تو cost price of bicycle آپ کے پاس کیا آئے گا کہ آپ نے اس میں press کر دینا جیسے بھی پچھلے question میں بھی کیا دونوں کی values کو plus کر دیا تو ہمارے پاس answer آ گیا 1750 روپیز یہ آج کے آپ کے 3 question تھے I hope کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے thank you so much اللہ حافظ